آج میری شادی کی پہلی رات تھی اور میں اس رات سے بہت زیادہ ڈرتی تھی میرا تعلق ایک خاتے پیتے گھرانے سے تھا مجھے پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا میں ہر کلاس میں کوئی نہ کوئی پوزیشن حاصل کرتی آئی تھی زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی میٹرک کے بعد کالج میں گئی تو مجھے اپنی زندگی بدلتی ہوئی محسوس ہوئی روز لڑکیاں اپنے گزرے حسین لمحوں کے بارے میں باتیں کرتی تو مجھے کچھ کچھ ہونے لگتا میں نے تو آج تک ایسی باتیں کبھی سنی ہی نہیں تھی لیکن آج میرے لیے بھی وہی لمحات آ چکے تھے جن سے میں ہمیشہ ہی ڈرتی آئی تھی مجھے تو شادی کے نام سے بھی خوف آنے لگا تھا لڑکیوں کے ساتھ جو کچھ شادی کے نام پر ہوتا ہے اس کا تصور ہی میرے لیے خوفناک تھا یہی وجہ تھی کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن میرے بہت انکار کے باوجود میری شادی کر دی گئی میں اپنے کمرے میں بیٹھی بے حد رو رہی تھی علاقی آج میری شادی کی رات تھی عام طور پر اس رات ہر لڑکی اپنے دل میں بے شمار ارمان اور خوشیوں کی امید لے کر سسرال آتی ہے مگر میں بے حد پریشان تھی میرے دل کی حالت اتنی وگڑ چکی تھی کہ شہر کی آمد کا خیال آتے ہی میرا دل تیزی سے دڑکنے لگا میرا دل چاہا کہ میں کہیں چھپ جاؤں جہاں سے میرا شہر مجھے دیکھ نہ سکے کاش یہ منظر میری آنکھوں سے اوجل ہو جاتا خوف کی شدت سے میرے ہاتھ پاؤں سر دھو چکے تھے اور مجھے اپنا دم گپتا ہوا محسوس ہو رہا تھا کتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور میرا شہر عمر اندر آیا اسے دیکھ کر میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے میں خوف کے مارے اپنے بیڑ کی چادر کو مضبوطی سے پکڑے بیٹھی تھی اور جیسے جیسے وہ میری قریب آیا میرا پورا وجود لرزنے لگا وہ میرے پاس آ کر بھیٹ گیا اور کچھ دیر تک میری چہرے کو محبت سے دیکھتا رہا میں بلہ شبہ بہت زیادہ خوبصورت تھی اور یہی بات میری زندگی میں اکثر مشکلات کا باعث بنی رہی تھی عمر نے اپنا ہاتھ میری ہاتھ پر رکھا اور اس کی ٹھنڈک محسوس کر کے حیرت سے بولا کائنات تم اتنی نروس کیوں ہو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے سب خیریت تو ہے نا کہیں تم نے شادی سے پہلے تو میں نے نفی میں سر ہلایا پھر عمر نے دوبارہ پوچھا کہ تم اتنی گبرائی ہوئی کیوں ہو میں نے آہستگی سے کہا مجھے سرشتے کے قائم کرنے سے بہت زیادہ خوف آتا ہے میری بات سن کر وہ مسکر آیا اور تسلی دیتے ہوئے بولا پریشان نہ ہو کائنات سب کچھ بہت آسانی سے ہوگا میں نے کہا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے وہ بولا ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے میں نے دوبارہ کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ سب کچھ اتنی آسانی سے کیسے ہوگا عمر نے میری تسلی کے لیے کہا کہ اس کا ایک ہی حل ہے میں نے پوچھا وہ کیا اس نے میری ہاتھ آمیں اور علماری سے ایک دوا نگاہ کر مجھے دی اور پانی کا گلاس پیش کیا بولا یہ دوا کھا لو اس سے تمہاری تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی عمر کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن اس وقت خوف کے باعت میں نے دوا لے لی جیسے ہی میں نے دوا کھائی میری جسم پر ایک خمار سا چاہ گیا اور آنکھیں بوجل ہونے لگیں میں چاہ کر بھی خود کو جگہ نہیں پا رہی تھی چند لمحوں بعد ہی میں گہری نیند میں جا چکی تھی شادی سے کچھ دن قبل میری شادی شدہ سہلیاں مجھے سمجھا رہی تھی کہ شادی کے رشتے کے بارے میں کچھ معلومات ضروری ہیں جن کے بارے میں ایک لڑکی کو کچھ پتہ ہونا چاہیے میں شادی کے رشتے سے واقع تو تھی مگر جب میری دوستوں نے اس رشتے کے بارے میں اپنی باتیں شیئر کی تو مجھے اس رشتے سے خوف محسوس ہونے لگا شاید ان کا بتانے کا انداز ہی کچھ ایسا تھا انہوں نے کہا کہ شہر شادی کی رات بیوی پر بلکل بھی رحم نہیں کھاتا اور میرے بارے میں کہنے لگیں کہ میرا حسن دہے کر میرا شہر کیا کہہ رہے گا یہ سن کر وہ مسکرانے لگیں اور میرا دل دک دک کرنے لگا ان کی زومانی باتوں نے میری بے چینی اور بڑھا دی تھی جیسے جیسے میری شادی کے دن قریب آ رہے تھے میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں کہیں چھپ جاؤں شادی کی رات شہر کی آمد پر میں بے حد خوف زدہ اور گبرائی ہوئی تھی نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا کرے گا لیکن عمر نے میری بات سن کر میری کیفیت کو سمجھنے کی کوشش ہی تھی اس نے شاید مجھے نیند کی دوا کی طور پر فکی کھلائی تھی جس کے اثر سے میں کچھ ہی دیر میں گہری نیند سو گئی جب میں سب اٹھی تو میرا پورا جسم درد سے چھوڑ تھا میں نے کروٹ بدلی تو میری کمر میں شدت سے درد کی ٹیسے ہٹنے لگیں اور میں کراہ اٹھی میری شہر عمر پورا اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کیا ہوا تمہیں میں نے جواب دیا کہ میرا سر بہت واری ہو رہا ہے اور منہ رات تھا کچھ بھی یاد نہیں آ رہا سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنی چکراتے سر کو سنبھالوں یا اپنی دکھتی کمر کو میں نے بیٹھ پر نظر ڈالی تو کانچ کی چھوڑیاں ٹوٹ کر بیڈ پر بکری ہوئی تھی میں بمشکل بیڈ کے کراؤن کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے میرے بال بکری ہوئے تھے اور میری حالت اس بات کا احساس دلا رہی تھی کہ رات کو میرے ساتھ نرمی کا سلوک نہیں ہوا درد کی شدت کو ضبط نہ کر پانے کے باعث میری آنکھوں سے تانسو بہنے لگے مجھے روتا دیکھ کر عمر کہنے لگا یہ سب تو ہوتا ہی ہے تم اس بات کا عادی ہونا چاہئے پھر کہنے لگا جب بیوی اتنی خوبصورت ہو تو شہر اپنے جذبات پر کیسے کابو رکھ سکے گا تم کل رات بھی بہت زیادہ خوف زدہ تھی مجھے لگا کہ اگر میں نے تمہیں دوا نہ دی تو تم مجھے اپنے قریب بھی نہیں آنے دوگی اس لیے میں نے وہ پکے تمہیں دے دی تھی یہ کہہ کر وہ آش روم میں چلا گیا جبکہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرا وجود اس قابل نہیں کہ میں اٹھ کر کھڑی ہو سکوں عمر اپنے گھر میں اکیلا رہتا تھا اس کے والدین حیات نہ تھے میرے والد کو اس رشتے پر شروع میں اعتراض تھا ان کا کہنا تھا کہ اکیلا لڑکا ہے اس کے بارے میں یقین نہیں کیا جا سکتا مگر میری والدہ نے کہا کہ وہ اچھا کماتا ہے اپنا گھر ہے اگر اس کے والدین نہیں ہے تو اس کا کوئی قصور نہیں اس رشتے میں کسی نے کوئی خامی نہیں نکال لی والدہ کے مطابق میری بیٹی کو سسرال کا بوجھ نہیں اٹھانا پڑے گا لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری حالت ایسی ہو جائے گی کہ میں کھڑے ہونے سے بھی کاثر ہوں گی عمر نہا کر باہر آیا اور بولا میری گھر میں تمہاری خدمت کے لیے کوئی نہیں ہے اس لیے گھر سنبھالنے کا کام تمہیں ہی کرنا ہوں گا مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہ تھا مگر اس وقت میں خود کو اس قابل نہیں سمجھ رہی تھی کہ میں اٹھ کر ناشتہ بنا سکوں عمر کمرے سے باہر چلا گیا اور مجھے کہا کہ جب بھی سے آؤ اور میرے لیے ناشتہ بناؤ جب میں بیٹ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تو کمر میں ایسا درد ہو رہا تھا جیسے ٹھوٹ جائے گی کمر پر ہاتھ رکھے میں نہا دھوک کر پچھل میں گئی عمر لاؤنج میں بیٹا فون پر کسی سے ہنس ہنس کر بات کر رہا تھا اور جو باتیں وہ کر رہا تھا اس نے مجھے شرم سے پانی پانی کر دیا وہ گزشتہ رات کے لمحات کسی کو بتا رہا تھا وہ بھی بہت زیادہ بے باقی سے میں نے فورا نظریں جھکائیں اور پچھل میں چلی گئی مشکل سے میں نے اپنا اور عمر کا ناشتہ بنایا ناشتے کی دوران میں نے ججگتے ہوئے عمر سے کہا میری کمر میں بہت دھرد ہے شاید میں آج رات تمہیں وقت نہ دے سکوں اس وقت وہ چائے پی رہا تھا میری بات سن کر اس نے چائے کا کپ ہونٹوں تک لے جاتے ہوئے روکا اور بولا میں تمہارے بہانے نہیں سن سکتا مجھے جلد جلد اولاد چاہیے اس لیے میں نے تم سے شادی کی ہے اس کی بات سن کر میرا دل بے چین ہوا میں نہیں جانتی تھی کہ رات کو میرے ساتھ کیا ہوا ہے مگر میری حالت ایسے تھی کہ میں مزید اس بات کے متحمل نہیں تھی لیکن میری عذیت سے بے خبر اپنی ہی خواہشات پوری کرنے کا عمر سوچ رہا تھا رات ہوئی تو پھر عمر نے مجھے ایک اور دوا دی میں نے کہا کہ مجھے نہیں کھانی تو وہ کہنے لگا کہ یہ نیند کی دوا نہیں ہے میں نے پوچھا پھر یہ کس چیز کی دوا ہے اس نے جواب دیا جلد حاملہ ہو جانے کی یہ خبر سن کر میں کچھ دیر تو اس کی طرف حیرانگی سے دیکھتی رہی کہ آخر اسے کس بات کی جہدی ہے ہماری شادی کو ابھی چار دن بھی نہیں گزرے تھے اور وہ مجھے حاملہ ہونے کی دوا دینے لگا تھا میں نے کہا کہ ابھی تو ہماری شادی کو ایک مہینہ بھی نہیں گزرا مگر وہ کہنے لگا مجھے کچھ نہیں معلوم شاید تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ مجھے کتنی شدت سے اولاد کی خواہش ہے میں نہیں چاہتا کہ مزید وقت ضائع ہو پہلے ایک سال یہ دیکھوں کہ تمہیں اولاد ہو سکتی ہے یا نہیں پھر دوا دوں یہ کہہ کر اس نے وہ دوا زبردستی میری موں میں ڈال دی اور پانی کا گلاس تھما دیا میں نے پانی پھے کر وہ دوا نگل لی مگر مجھے حیرت اس وقت ہوئی جب مجھے غنودگی ہونے لگی میرا دماغ معافہ ہو گیا تھا اور میں گہری نید میں چلی گئی تھی اگلی رات نید کی دوران میری کمر میں شدید درد اٹھا جس کی شدت سے نئے چیخنے لگی تھی درد اتنا شدید تھا کہ میں نے عمر کو اٹھایا اور کہا مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو میری کمر میں شدید درد ہے مجھ سے اب برداشت نہیں ہو رہا لیکن وہ بیزاری سے کہنے لگا کہ ابھی تو دن بھی نہیں چڑھا جنہیں نیند خراب کیوں کر رہی ہو اور مجھے ایک پین کلر دے دی جسے درد تھوڑا کم ہوا اور میں وقتاً سو گئی ایسے آٹھ دن گزر گئے اور اوزانہ رات کو یہی صورتحال ہوتی رہی میری حالت بگڑتی جا رہی تھی اور عمر کو میری تکلیف کا ذرا بھی احساس نہیں تھا آخر ایک دن میں نے اسے کہا کہ مجھے نکی چھوڑ دو لیکن وہ کہنے لگا جب تک اولاد نہیں ہوتی میں تمہیں کہیں نہیں بھیجوں گا میں سوچنے لگی کہ آخر اسے اولاد کی اتنی جلدی کیوں ہے ہر چیز اپنے وقت پر ہوتی ہے میرا میدہ پین پلرز کھانے کی وجہ سے اب کافی خراب ہو چکا تھا ایک دن جب عمر گھر سے باہر گیا تمہیں اپنی والدہ کو بلا کر ان کے ساتھ ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس چلی گئی اور اپنی کمر درد کی شکایت کی ڈاکٹر نے معاینہ کیا تو وہ حیران رہ گئی اور پوچھا کہ تم اس وقت ہوش میں ہوتی ہو جب تمہارا شہر تمہارے قریب آتا ہے میں نے نپی میں سر ہلا دیا ڈاکٹر نے کہا اگر وہ تم سے محبت کرتا ہے تو نیند کی دوات دے کر تمہارے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتا ہے ڈاکٹر کے سوالات نے میرے دل میں شک پیدا کر دیا ہوا نہیں دیکھی تھی وہ اپنی علماری سے نکال کر مجھے دیتا تھا اور میری زد کی باوجود زبردستی کھلاتا تھا ڈاکٹر نے کہا تم اپنے شہر کی حرکتوں پر غور کرو تمہیں سب کچھ سمجھا جائے گا گھر واپسی پر میری والدہ نے میری حالت دے کر کہا تمہیں اپنا خیال رکھنا چاہئے تم پر تو کوئی ساس یا نیند کی ذمہ داری بھی نہیں ہے تم سے محبت کرتا ہے لیکن میں کس مشکل میں ہوں یہ کیسے بتاتی رات کو میں نے فیصلہ کیا کہ میں کمرے میں ایک کیمرہ لگا کر صورتحال جانے کی کوشش کروں گی اگلی صبح جب عمر آفس گیا تو میں نے کیمرے کی ویڈیو دیکھی جو منظر میرے سامنے آیا اس سے میرے ہوش ہوگ گئے عمر کی حقیقت سامنے آنے کے بعد میں نے اپنے والدین کو گھر بلایا اور ساری بات بتا دی میری ماں رو رہی تھی اور میرے والد سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے عمر ایک نام مرد تھا اور وہ اپنی کمی کو چھپانے کل گئے اپنے دوستوں کو میری کمرے میں بھیج دیتا تھا میری والد نے عمر پر کیس کر دیا اور مجھے خولہ دلوا دی انویسٹیگیشن سے پتا چلا کہ عمر کی پہلے بھی شادی ہو چکی تھی اور اسی وجہ سے اس کی بیوی نے اسے چھوڑ دیا تھا میری زندگی کو جہنم بنانے کے لیے اس نے میرے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا تھا ایک ماہ بعد میں درد سے مکمل نجات پاک کی تھی میں دن رات ان یادوں سے ازاد ہونے کی کوشش کرتی رہی لیکن وہ سب کچھ میرے ذہن میں ایک بیانک خواب کی طرح زندہ تھا والدین کی محبت کے باوجود میرے دل میں خوف اور عدم اعتمادی کا سایا جاگزین ہو چکا تھا میری والدین نے میری برپور حوصلہ افضائی کی کہ میں اپنی تعلیم جاری رکھوں اور زندگی کے لیے نئے خواب دیکھوں سنانچہ میں دوبارہ اپنی تعلیم میں مشغول ہوں گئی اور جلد ہی ایک پلاہی ادارے سے بابستہ ہو گئی جو ظلم و ستم کا شکار خواب تین کی مدد کرتا تھا یہاں میں نے اپنی تکالیف کو طاقت میں تبدیل کیا اور دوسری خواب تین کی زندگی میں بہتری لانے کی کوشش کی میرے لئے یہ کام نہ صرف سماجی خدمتی بلکہ ایک طرح کا علاج بھی تھا کچھ وقت گزرا اور میرے ادارے میں ایک سینئر مشیر نے مجھے اپنی زندگی کو دوبارہ بسانے کا مشمرہ دیا والدین کے اسرار پر میں نے اس باب کو مکمل کرنے کا فیصلہ کیا میں جانتی تھی کہ اس بار میرا انتخاب میری مرضی کے مطابق ہوگا اور میں اپنی زندگی میں اسی کو جگہ دوں گی جو میری عزت اور احترام کرے چند مہ بات ایک مقلس اور شفیق شخص میری زندگی میں آیا جو میری درد اور آزمائشوں کو سمجھتا تھا اس نے تو میری قدر کی میرا ہاتھ تھاما اور میری زندگی کو ایک نیا روح دینے کا عظم کیا میں نے اپنی ماضی کو پیچھے چھوڑ کر ایک نئی زندگی کا آغاز کیا جو محبت عزت اور وقار پر مبنی تھی آج میں اپنی ماضی سے آزاد ہو چکی ہوں اور ایک مضبوط خاتون بن چکی ہوں جو نہ صرف اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی ہے بلکہ دوسری خواہ تین کے لیے بھی ایک مثال بن گئی ہے میری ماضی کے تمام درد اور عذیتیں میری ارادوں کو مزید مضبوط بناتی رہیں اور میں نے اپنی تجاربات سے جو سبق سیکھا تھا اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا میں اپنے تمام ناظرین سے یہ گزارش کروں گی کہ دوستو میری آتی کہانی آپ کو کیسے لگی ایک دفعہ کمنٹ باکس میں اچھی سی رائے کا اظہار لازمی کیجئے شکریہ سیکھو سیکھو بتا سیکھو ہو